اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کی بہت ہی مزدار سی مینگو آئس کریم کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ سوفٹ سکوپ آئس کریم ہے بزار سے بھی زیادہ اچھی تیار ہو جاتی ہے اور آپ کو بزار جانے کی ضرورت نہیں آپ گھر میں بہت اچھی آئس کریم تیار کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاست ایک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی جنٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی میری ویڈیوز اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ویپنگ کریم اور یہ میں نے لیا ہے دو کپ اور اگر آپ اس کو گرام سے میجر کریں گے تو یہ 500 گرام کے برابر ہے تو اس کو ویپٹ کرنا ہے سٹارٹ کریں گے الیکٹک پیٹر سے تین سے چوائے بنت ہی آپ نے اس کو ویپٹ کرنا ہے زیادہ ویپٹ نہیں کرنا ہے سٹف نہیں کرنا ہے کریم کو کریم کا ٹیکچر جو ہے وہ سوفٹ ہی ہونا چاہیے دیکھئے اس طرح سے تو یہ ویپٹ ہو گئی ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کندنس ملک تو میں نے کندنس ملک لیا ہے تقریبا 3 فورت کپ کے برابر یعنی کہ ایک کپ میں سے 1 فورت کپ کو آپ مائنس کر دیں وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے کندنس ملک میں بنانا سکھا چکی ہوں میرے چینل پر اس کی ریسپی موجود ہے آپ لوگ چاہیں تو ہوم میٹ کندنس ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور جب یہ مکس ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مینگو پیوری مینگو پیوری میں نے لیا ہے 2.5 کپ کے برابر 2.5 کپ مینگو پیوری ہے اور آم جو ہے آپ لوگوں نے اچھا والا لینا ہے جس کا ذائقہ بہت اچھا ہو تب ہی آپ کی آئیس کریم اچھی بنے گی تو میں نے آم لیا ہے لنگڑا آم لیا ہے اور اس کا فلیور زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کو بس میں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا اچھی طریقے سے اور اس کو میجر کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے آم جتنا اچھا ہوگا آئیس کریم بھی اتنی اچھی مدیکی بنے گی پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مینگو ایسنس اور اگر آپ کے پاس مینگو ایسنس نہیں ہے تو آپ لوگ ونیلا ایسنس بھی ایٹ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون کے برابر ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر میں نے اور پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دودھ تو دودھ میں نے لیا ہے آدھا کپ اور آدھا کپ دودھ کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں یلو فوٹ کلر یہ زردہ کلر ہے گا اور اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے مینگو ایس کریم میں اس لیے میں یہ ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں نے تھوڑا سا لیا تھا مجھے کم لگ رہا تھا تھوڑا سا اور ایٹ کر دیا ہے تقریباً میں نے ایٹ کیا ہے 1 ٹی سپون کے برابر اور یہ جو دودھ ہے سارا ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے آئیس کریم کا مکسٹر تو سا تیار ہونے میں اور لیکن آئیس کریم سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے لیے آپ کو پیشنس دکھانے پڑتے ہیں لیکن آپ بزار سے زیادہ اچھی آئیس کریم بنتی ہے تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں ایک بار اس پیچولا سے مکس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے تاکہ نیچے کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک ایٹ کنٹینر رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے آٹھ گھنٹے کے لیے یا پھر اوورنائٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو دیکھیں ہماری آئیس کریم بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اس کو میں نے اوورنائٹ کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے کیونکہ ابھی گرمیاں بھی ہیں تو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو آٹھ سے دس گھنٹے لگ جاتے ہیں اب میں آپ کو اس کے سکوپس نکالنا بتاتی ہوں تو ایک پیالی میں میں نے پانی لیا ہے سکوپر کو اس میں ڈپ کریں گے تاکہ جو سکوپس میں ہمارے بہت سمودھ نکلیں تو یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا ہوں کتنا کریمی ٹیکشوریس آئیس کریم کا اور اس طرح سے میں سارے سکوپس نکال لوں گی بہت ہی مزیدار بنی تھی یہ آئیس کریم آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور بہت سمپل سی ریسپی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے تو یہ دیکھیں ایک اور سکوپ نکال کے دکھاتی ہوں میں آپ کو تو یہ دیکھیں کتنے اچھے پرفیکٹ سکوپس نکل رہے ہیں آئیس کریم اچھی بنی ہو تو سکوپس بھی بہت اچھے نکل کر آتے ہیں اس کے تو آپ نے بس اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے بس فریزر میں تھوڑھا سا ٹائم لگتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اپنے لئے گلاس سیٹ کر لیا ہے آئیہوب آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو ریسپی اچھی لگی ہو تو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا بتائیے گا ضرور کیسی لگی آپ کو یہ آئیس کریم اور اس کا میں آپ کو قریب سے لک دکھاتی ہوں یہ دیکھئے سو ویورز اگر آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ